ہلو گائیس ویلکم بیک کیل چلائی ہو پچھے ہوں گے تو بھائی سوپے والے بسوٹا اب لوگ نے دیکھا تھا ہمارا پیارہ کالی بھائی مین بندہ نکلے گا مطلب کی جنرل کا وہ پارٹنر نکلے گا جس نے ٹریور کو کافی پریشان کرا پیٹا بھی اور اس کا ففٹی پرسٹ کا پارٹنر بھی تھا ختم کر دیا اور بندہ بھائی سچ تو بول نہیں والا نہیں تھا اور آتما کو بول آگے پوچھیں گے تب بھی سچ نہیں بولے گا اس لئے میں نے ختم کر دیا جنرل کے بارے میں ہم خود بھی پتہ لگا لیں گا اور میرے کو بھی لیسٹر نہیں فون کر کے بولا ہے بول رہا ہے کہ ٹریور چل دی سے میرے پاس آجا فیکٹری میں تیرا ویٹ کر رہا ہوں بلکل بھی آ کر کے لیٹ مت کرنا تیر کو بہت ضروری بات بتانی ہے کیا بھائی اس کو جنرل کے بارے پتہ چل گیا ہو اب یہ صرف جنرل کو ڈھونڈنا ہے اور ڈوگی کو ڈھونڈنا ہے بھائی ڈوگی بڑا یاد آ رہا ہے بیچارہ پتہ نہیں کہاں پر ہوگا ساری چیزیں ہو جائے گی بس یہ � بس میرے کو ڈھونڈنا ہے ڈوگی لینا ہے جنرل کا اینڈ کرنا ہے اس کے بعد ہماری موسیبت ہے دور ہو جائے گی بھائی پتہ نہیں ہے کیا ہوتا کیا ہے ٹریور کے ساتھ تو ایک بندہ جاتا نہیں ہے دوسرا آ جاتا ہے ٹریور بھائی پہلی بولتا ہوں شرافت کی زندگی چیلے بھائی ایسے اُلٹے زیدے کام کرے گا تو بندے آتے رہیں گے پریشان کرتے رہیں گے پٹتے رہیں گے فیریم آتے ہیں اور مر کے جاتے ہیں تو بھائی پونستا ہوں لیسٹر ملیٹری والا دوڑنے گا اس لئے میں جہاں پر بھی جاؤں گا ماسک کو پہن کے جاؤں گا تاکہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ ٹریور ہے کوئی ہو رہے اب آرام سے کام ہو جانے والا ہے بھائی فورملا اس کو بھی لینا پڑے گا اگر کچھ ایسے جگہ پہ جانا پڑ گیا کیونکہ ووچ نہیں ہے یار بندہ ووچ لے گا سب سے بیکار کام بس یہی ہو گیا اچھی پاورت ہمارے پاس وہی تھی کہیں پر بھی گز جائے تھے ووچ کی یوز کر کے بٹ اسی ویسے پری نشان ہو گیا لیسٹر بھائی کیا حال چلے پیٹے میں درد ہو رہا ہے ایسے کیا ہو گیا بھائی لیسٹر بڑا ہی کمال کا بندہ میں نے اس سے بات کر لی میرے کو بول رہا ہے کہ میرے کو ایسا لگتا ہے کہ ٹریور جینرل بھی شہر میں آ چکا ہے تم جا کر کے چیک کرو میرے خبریوں نے میرے کو خبر دیا وہ بندے بول رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ جگہوں پہ جینرل کو دیکھایا تو تم ساری جگہوں پہ جا کر کے چیک کرو بلکل بھی میس مت کرنا کیا بتا وہ یہاں پہ سچ میں ہی آیا ہو اس کو پتا چل گیا ہو تم نے کالی کو مار دیا کیا بتاؤ اس کی بات پتا چل گئی ہوں اور وہ یہاں پہ آیا ہو اس کی موت کا بدلہ لینے کے لیے پھر کچھ اور کرنے کے لیے ویسے موت کی بدلہ تو نہیں لینے لینے والا بھائی آپ کو بتا یہ ٹریور کا ڈر اس کو بہت زیادہ ہے تو بندے میں اتنا دم تو ہے نہیں کہ وہ ٹریور کو مارنے کے لیے آئے گا مطلع بھی نہیں ہے کچھ اور کام کرنے کے لیے شاید سے آئے گا تو بھائی جلدی سے لیسٹر کی پہلی والی بتایا ج پہلی والی جگہ پہنچتا ہوں اس کے خبری بہت ہی کمال کے میں آپ کو پہلی بول کر رکھا ہے کبھی کبھی تو اتنا اچھا کام کرتے ہیں بیچارے جلدی سے پہنچتے ہیں پہلی والی جگہ پہ جو کی ہے بھائی تھوڑے دور پڑے گی بڑھ پہنچتے ہیں جلدی سے اور دیکھتے ہیں جنرل وہاں پہ ہیں یا نہیں ہیں بھائی بھائی جگہ پہ پہنچ چکو میرے کو لیسٹر نے اسی جگہ کے بارے بولا ہے پہلی والی جگہ یہی ہے بھائی یہاں پہ کار شروع میں یہاں پہ پہلے بہت بار آ چکا ہوں شاید سے تو یہاں پہ جنرل کیا کرنے کے لیے ہے بھائی جنرل کو کار بغیرہ لینے دنیا ہے نا یہ جنرل نے یہ جگہ خرید لیا آپ کو پتی جنرل بھائی آج کال سستے پیسے میں بہت ساری چیزیں خریدنے میں لگا ہوا ہے تو شاید سے اس نے یہ چیز بھی خرید لی ہوگی صحیح ہے بھائی صحیح ہے لگا رہا ہے مطلب بندہ ہار ایک جگہ پہ وزنس کو بڑھانے میں لگا ہوا ہے اور جیسے کہ آپ لوگ دیکھ نہیں رہوں گے یہاں پہ سچ میں ملٹری والے بندے بھی ہیں سارے سارے بندے دیکھو ملٹری والے بندے ہی لگاتی ہے یہاں پہ کام پہ ارے میرے بھائی کسی اور بندوں کو رکھ لیتا بیچاروں کو اتنا میسیوز کر رہا ہے ملٹری والوں کا اس کو سب کے سامنے مانوں گا اور اس کے سچائی بھی سامنے لانی پڑے گی جو اس کو اتنا بڑا ڈون بنا گے رکھا ہے شہر والوں نے بولتے بہت شریف بندہ ہے وغیر 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 ویسے میرے کو لگتا ہے ش یہاں پہ کام پہلے گا ہے اور اس کی بات نہیں ہو رہی مطلب ہے بندے جانبوش کے سارے چیزیں چپاتے ہیں تاکہ اس کی امیج بنی رہے جنت کی نظروں میں کہ وہ بہت شریف بندہ ہے نہیں تو اس کا کام اگر میں گننے لگ جاؤ تو اس کے اتنے الیگل کام ہے یہاں پہ سارے کارس ہیں اور یہاں پہ جتنے بندے برکرس ہیں ملٹری والے بندے سارے کام کرنے بندے یہاں پہ جنرل کئی بھی ہیں میں نے سارے چیزیں دیکھ لی بھائی یہ یہ کار اور یہ کار کیا موست لگ رہی ہے بھائی یہ والی کار تو آپ کو میں نے پہلے بتا گے رکھے بھائی سٹی والی کار ہے سائیڈ والی بھی اچھی گاڑی ہے بھائی یہ وہ زیادہ اچھی لگ رہی ہے نا مان لو اگر میں اس والی کار میں جیمزو 보시면 والی کار کا سسٹم لگا دوں اپگریڈ ہو جائے گی اپنی کار لگ اچھی نہیں بہت ہی لگ رہی ہے میری جیمزونٹ والی کار جیسی ہے بھائی اس سے زیادہ اچھی می件 کو یہ لگ رہی ہے اچھی لگ رہی ہے کار چلے اس کو بعد میں دیکھیں گے پھر لالے بھی گاڑیوں پر دھیانی درہ نہیں دیتے کیونکہ ابھی مین ویلن زندہ ہے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے بس ایک بار ڈوگی میرے پاس آ جائے اس کے بعد تو میں سب کو سیدھا کر دوں گا چلٹ ریور بھائی فڈاوٹ سے بیٹھ جا تو بھائی ابھی اپنے لیسر کی دوسری جگہ پہ چلتے اس میں میرے کو کافی جگہ بتا کے رکھے بول رہا ہے کہ ہر جگہ جا کر کے چیک کر خبریوں نے بہت جگہ بھیجی ہے کہیں پر بھی وہ ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے اس کو دیکھا ہے بندہ یہاں مہا پہ جاتا رہتا ہے سیدھی سی بات ایک جگہ بندہ ضروری نہیں رک جائے گا تو دوسری جگہ پہ پوچھ گئے ہو میرے کو یہاں پہ آنے میں کافی ٹائم لگیا ہمارے شہر کا یہاں پہ اند ہو جاتا ہے تو یہاں پہ شہر سے میرے کو پوچھ رہا ہے ٹوٹا ٹائم تو لگی گیا ہے اسی وجہ سے وہ یہاں سے نکل گیا پڑا ٹائم پوچھتا ہوں بلکل لیٹ نہیں کرتے دوسری جگہ پہ بھائی میں جگہ پہ پہنچ چکا اور آپ لوگ جیسے کی تیک ہی رہے ہوں گے یہاں پہ ہمارے کتنے زیادہ بندے ہیں تو اس والے جگہ پہ میرے کو بھیجا ہے لیسٹر نے تو یہاں پہ جنرل کیا کرنے کے لئے آئے یہ سارے بندے ہیں میرے کو میری ویدر والے بندے لگ رہے ہیں ہیلو چاچا جی ہے چاچا نکل لو نیار کیا پریشان کر رہے ہو تم بھی بھائی میں جیسے اندر آیا ہے بندوں نے ایک کم سے میرے اوپر گولی چلا دی بھائی پہلے ہی چلا دیتے ہیں میں سمجھ نہیں پا رہا اس کا مطلب یہاں پہ جنرل ہو سکتا ہے بھائی انہوں نے میرے کو دیکھا ویٹ کرا جیسے میں اندر گا ہے پھر گولی چلا آئی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں بھائی پھر گولی چلا دیتے ہیں بھائی پھر گولی چلا دیتے ہیں بھائی سارے بندے آگئے مرے کو مارنے کے لیے جیسے آپ لوگ دیکھ ہی رہوں گے میرے پیارے بھائیوں کمالک کس نے چھوڑ دیا تم لوگوں کو ایک سا جترے بندے ہیں چاچا جی آپ بھی نکلو چاچا آپ بھی نکلو اوکے اور کوئی بندہ ہے کیا بندے تو بہت سارے ہیں چاچا جی آجائیے کتنے اوپر اوپر بھائی کس ہاڑی ہوگا کس پیارے ہیں چاچا جی آپ بھی نکلو چاچا جیمیرے چاچا جی پھر گمارے کے بارے ہیں چاچا جی آپ www.pangaٹریمک چاچا جی رہے ہیں چاپانی کا باغی کتنے چلے گولی پھر گلتے ہیں چلے گولی کھل کرتے ہیں میرے پھر گولی کھل کرتے ہیں اوپر گولی چلنے کی آواز نہیں آتا پندے کھل کرتے ہیں پانگر تریمک نکھا تو آپ نے بھائی کچا کرا جی کیسے کیا ہوگا پسٹل نکال کے مور نکوش کر رہا ہے آخر کار فائنلی اتنا سٹرگل کرنے کے بعد چاچی جی کا دم نکالی چکا ہے کیسے لگی نا ارے مزا آیا ہوگا فیلال بھائی یہ لاسٹ بندہ تھا ایک اور بندہ کھڑوا ہے اس بندے کو دیکھو ذرا کیون سے دیکھو بھائی اس بندے کو یہ ان بندوں میں سے ہے جس کو دنیا سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے مطلب کمال کا کیریکٹر دنیا میں ارے میرے پیارے بھائی سستے نشے کرو اتنے مت کرو کہ اپنے آپ کو بھول جاؤ ارے میرے پیارے بھائی کیسی کھڑی ہو یہاں پر وہ بیسنائی پر لے کے موت کا ڈر لگ گیا بھائی میرے کوئی لگتا ہے بندے رو صدما لگ چکا ہے کہ ٹریور نے تنہیں بندوں کو مار دیا پہلی بات تو یہ بتاؤ ٹریور بچہ کیسے میری پیارے بھائی کیا کرو یہ جنرل کا بیس ہے اس لئے یہاں پہ بینہ ماسک لگا کے آگیا بھائی جہاں پولیس اور ریال ملیٹری ملیٹری والے بندے ہوں گے وہاں پہ ماسک لگا کر جائیں گے کیونکہ ان کو تو یہاں کریمینل بندے ہیں ان کو کیا ماسک لگا کر دکھائیں میرے پیارے بھائی دیکھا نا ٹریور ایسا ہے تو اب جلدے سچ بول لے نہیں تو بہت زیادہ مارنے والا ہو اور جہاں پہ ریال ملیٹری ہوگی وہاں پہ بینہ ماسک بھی بلکل نہیں جانے والا گڑڑ ہو جانے والی ہے اور یہ بندے مار جائیں گے یہ کیا بتائیں گے بھائی بندے سے باتیں میں نے کر لیا بندہ میرے کے بولڈا ٹریور بھائی وہ آئے تھے اور یہاں پہ آ کر کے تھوڑی در رکھے اور چلے گئے ہیں وہ اپنے دوسرے والے بیس پر گئے ہیں جہاں پہ اپنی ملیٹری والے بندے ہیں وہ اصلی بندے ہیں ہم ان کے پرائیویٹ بندے ہیں وہ ریال ملیٹری کے بندے تو بھائی وہاں پہ ماسک لے کر جانا پڑے گا تو اس نے میرے کوئی بات اور بولی ہے کہ انہوں نے ان کو اوڈرز دے کر کے رکھا تھا کہ یہاں پہ کوئی بھی انجان کار یا انجان بندہ دیکھے ایک دم سے دیکھتے ہی فائر کر دینا بعد میں جو کچھ ہوگا میں سنبھال لوں گا تو انہوں نے بھائی کار کو دیکھ کر گھولی چلائی ہے انہوں نے میرے کو تو بعد میں دیکھا ہے انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ کوئی انجان کار گھوسے چلی آرہی ہے ہمارے بیس میں تو انہوں نے ایک دم سے گھولی چلا دی میں سر تو آپ کا پھوڑ کر کے ہی جاؤں گا چھوڑنا چھوڑیں گے تو گڑ بڑ ہو جائے گی اپنے آپ کی پرولم بڑھانے والی بات ہے فراور سے دوسرے بیس پر نکلتا ہوں ٹریور بھائی یہ ماسک پہن لیں بھائی جو بھی تر پاس ماسک پڑھا ہوگا اس کو ہی پہن لیتے اور نکلتے وہ اس بیس پر کیونکہ اصلی بند ہے ان کو اگر میرا چیہرہ دک گیا تو کیس اوپن ہو جائیں گے دوبار سے بھائی میں جگہ اور پوچھ گا اور آپ لوگ یہ جگہ یاد ہی آ رہی ہوگی یہ بندے سارے ریئیل ملٹری والے بندے ہیں تو یار ان سے بہت بار میں نے کام بھی لے کر رکھا ہے تو ان کو مارنے والی کوئی بات نہیں ہے فیلال آرام سے چل کے ان سے باتیں کریں گے اور ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ بتا دویا یہاں پر ایک جینرل نام کا بندہ آیا تھا میں فیلال اپنا نام نہیں بتاؤں گا ان کو نہیں تھے میرے پیچھے بھاگ لیں گے سارے کے سارے ماسک میں نے لگا لیا ہے آرام سے کوئی بندہ میرے کو نہیں پہچھانے گا اور گاڑی بھی نئی کار ہے یہ ٹریور کی کار ہے نہیں جو ٹریور یوز کرتا ہے اور نہ تو میرے پاس فیلال ڈوگی ہے ڈوگی ہوتا تو سب پہچھان لیں تو یہ ٹریور ہی گھوم رہا ہے ابھی وہ بھی والی بات ہی نہیں ہے تو میرے پیارے بھائی یہ پیڈال ابھی پہچھاننے ہو کوئی مطلب نہیں ہے ہیلو چچا جی میرا نام ہے وکتر میں بہت دور سے آیا ہوں پتہ کرنے کے لیے کہ ہمارے شہر کی اترے بہدر جنرل ہے جنہوں نے ٹریور نام کے جیسے گندے بیکار گینگسٹر کو پکڑا اور اس کو فائنالی مار بھی دیا جب وہ جیل توڑنے کوئش کر رہا تھا تو میں ان سے ملنا چاہتا ہوں ان کا بہت بڑا فین ہو ان کا اوٹوگراف لینا چاہتا ہوں ان کے ساتھ ایک سیلفی لینا چاہتا ہوں ایسے سی لائنیں مارنے پڑے گی تب ہی تو بندہ سچ بولے گا تو چاچا جی پلیز میرے کو بتا دو کہاں پہ ملیں گے میرے کو میرے پیارے جنرل سب سے خطرناک جنرل پورے لو سینٹوں سے کہاں پر ہے وہ بھائی میں نے بندے سے بات ہے گا یہ بند ہے میرے کو بول رہا ہے کہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ ان کے فین ہو میرے کو بہت ہی وہ پسند ہے جنرل سچ میں کمال کے بند ہے ٹریور کو انہوں نے ایک دم سے ختم کر دیا کہ دن میں بیٹے تیری کو میں سیدھا کر دیتا بات ابھی مجبوری ہے اور میرے کو یہ بھی بول رہا ہے کہ وہ بس ابھی ابھی آن سے نکلے کچھ ہی دیر پہلے اس لئے آپ آس پاس کا ایریا چیک کر لو آپ کو انہوں نے کار دکھی جائے گی اور جندی سے آگر کے ان سے اوٹوگراف لے لو اور سیرفی لے لو بہت اچھے بند ہیں سچ میں بڑی پیارے بند ہیں رے 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 کتنی تاریفیں کر رہا ہے تیری تاریفیں تو بعد میں نکالوں گا میں پہلے میرے کو جنرل مل جائے مطلب حد ہے یار تو یہی تو چیزیں دور کرنی ہے بندوں کے دماغ سے اس نے اپنی ایسی ایمیج بنا لی ہے بندوں کے مطلب سب اس کو اپنا آئیڈل ماننے لگ گئے یار کمال کا بندہ ایک نمبر کا وہ کریمنل ہے اور ٹریور کو مارتی پتہ نہیں کیا اس کو بنا دیا اس کو تو بیچ چورہے پہ لا کر کے مارنا ہے پھائی ایسے نہیں چھوڑنا اس کو سب کے سامنے پبلک کو بلا کے نیوز والوں کو بلا کے تب بدلا لیا جائے گا تو بھائی فن ایوٹ سے پوست ہو دیکھتا ہو آس پاس کے پورے پوری ایریا کو چیک کر لیتا اس نے بولا کہ ابھی ابھی یہاں سے جنرل نکلا ہے تو آس پاس کے ایریا میں ہی ہوں گے زیادہ دور ان کی کار نہیں پہنچے ہوگی تو ابھی زیادہ چیک کر لیتے ویسے بندہ یار کافی سیکیورٹی کے ساتھ ہوگا یا اکیلی کار میں ہوگا ویسے اکیلی کار میں بھی ہو سکتا بھائی میں نے پورے دو کلومیٹر کے ایریا کے آس پاس چیک کر لیا اس جگہ سے لے کر کے میرے کو کوئی بھی ایسی کار یا جنرلی کار نہیں دیکھی تو بھائی فیلال میرے کو لگتا ہے بندہ شہ سے کسی اور طرف ہی نکل گیا ابھی پتہ نہیں ہو کوئی سیکھوڑنے گا چلو کوئی بات نہیں لیسٹر کو فون کرنے کے ساری باتیں بلتا ہوں کہ لیسٹر میں نے بھائی ایسا اولٹا سیدھا کام ہو کر رکھا ہے اور مائی میرے کو فون ہی بدلنا پڑے گا چلو بات ہی بدل لیں گے پہلے پرولم دور ہو جائے اس کے بعد ہی فون لیں لیں گے نہیں تو بھائی آپ کا پتہ ہے تیری گولیاں بجانی پڑتے ہیں انٹے سیدھے کام کرنے پڑتے ہیں فون بیکار ہو جی آتا ہے آپ کا پتہ ہے ٹریور یار بیچارہ سیدھے کام تو کرتا ہی نہیں ہے پریشان ہوتا ہی رہتا ہے جلدی سے لیسٹر سے ساری باتیں بول کے ہیل پانگتا ہوں بھائی لیسٹر سے بات دو چکے لیسٹر نے میرے کو بہت ہی کمال کی بات دی لیسٹر میرے کو بول رہا ہے کہ ٹریور میرے کو ایک بات بہت اچھی پتہ چلی ہے یہاں پہ جنرل تمہارے لیے نہیں آیا نہ ہی وہ آیا ہے کالی بھائی کے لیے اس کو نہیں پتہ کالی مر چکا ہے یہ ہمارا آئیڈیا تھا کہ کالی کے لیے شاید سے وہ آیا ہوگا بٹ وہ ہمارا آئیڈیا گلت ہے اس کو لے کر کے پھر وہ آرام سے رہ سکے اس چیز میں اور وہ چیز بہت اچھی ہے اسپیشل اسی کے لیے ڈیزائن اس کو کرا گیا ہے اگر وہ چیز کے ہاتھ میں لگ گئی ٹریور تو اس کے پاور بڑھ سکتی ہے ایک کامگر اس کے پاس بوجھ بھی ہے ساری چیزیں ہیں اگر یہ بھی پہنچ گئی تو بہت پریشانی ہو جائے گی پھر تو اس کو مارنا بہت مشکل ہو جائے گا اس لیے میرے پیارے بھائی چلدی سے جا میری ایک جگہ پہ وہاں پہ تر کوئی بندہ ملے گا وہ بندہ بھی اسی جگہ پہ کام کرتا ہے میرے خبریوں نے ہی بات بولی ہے کہ وہ جو بندہ ہے وہ اس ایکسپیرمنٹ والی جگہ پہ کام کرتا ہے تو اس کو یہ پتا ہوگا ایکسپیرمنٹ کہاں پہ چل رہا ہے کس چیز کے اوپر چل رہا ہے پھر جا بندوں کو مار ایکسپیرمنٹ کو لے کر کیا جنرل خود تیرے پاس آئے گا نہ بھی آئے تو ہمیں سامان تو ملی جائے گا کیونکہ اس کو ایکسپیرمنٹ نہیں دینا چاہیے اس کے ہاتھ میں وہ نہیں جانا چاہیے اگر چلا گیا تو پرولم ہمارے لیے بڑھے گی لیسٹر نے بہت ہی اچھی میرے کو بات بولی ہے اور سچ میں بہت ہی کمال کی بات بھی ہے اس کے ہاتھ میں اس چیز نہیں جانا چاہیے اگر باگی چیزیں بھی اس کے پاس چلی گئی تو پتہ نہیں کتنی پرولم ہو جائے گی بھائی ایک تو اس کو مارنا بہت مشکل ہوگا کیونکہ وہ اچھ پین کے رکھی ہے بندے نے وہ تو گائب ہو کے بیٹھا رہے گا میں تو اس کو دیکھ بھی نہیں پاؤں گا وہی والا کام ہو جائے گا جب میں دوسروں کے ساتھ کرتا تھا اب کی بار میرے ساتھ وہ کام ہونے والا ہے پتہ نہیں کیسے اس کو مار پاؤں گا چلو بادواز میں دیکھ لیں گے بھائی میں جگہ پہنچ چکا ہوں میرے پر لیسٹر نے میرے کو اسی جگہ کے بارے بولا تو لیسٹر بول رہا تھا یہی پر ایک بندہ ہوگا تو بھائی یہاں پہ جگہ ہے کیسی لگتا ہے بھائی شہ سے یہاں پہ کھانے پینے کی جگہ کسی نے کھول کے رکھے ایک چھوٹا موٹا سا کسی نے ریسٹرنٹ میں یہاں پہ بنا دیا ہوگا فیلال تو بھائی یہاں پہ ایک فیکٹری ہے سائیڈ میں بھائی یہ بند پڑی ہوگی تو انہوں نے سوچا چلو یہاں پہ کچھ کام نہ کر لے جائے تو بندن یہاں پہ چھوٹا سا کھانے پینے کا رینجمنٹ کر کے رکھا اور یہاں پہ لوگ بھائی آ بھی رہے ہیں کھانے کے لیے دیکھو کتنی زیادہ بھیڑے لگی ہوئی ہے اور یہاں پہ ایک بندہ سیگرٹ کھڑا ہوگے پی رہا اور یہاں پہ کار بھی ہے اور یہ کار میرے کوئی کمپنی کار لگ رہی ہے اور اب بھی پتہ کرتا ہو یہ کار ہے کس کی اور یہ چیزوں پتہ کروں گا اس ہوتڈوگ والے بندے سے کہ آخر یہ کار کس کی ہے دیکھتے ہیں بھائی میرے کو کیا بولنے والا ہے بھائی میں نے بندے سے پتہ کر لیا کار کس کی ہے بندہ میرے کو بول رہا ہے کہ جیسے سامنے چاچا کھڑا ہے نا اسی کی یہ کار ہے اس کا مطلب بھائی یہ وہی بندہ ہے جس کا میں ڈھونڈنے کے لئے آئے تو بندہ بیچارہ جہاں پہ کام کر رہا ہوگا اس کو پتہ ہے یہاں پہ کھانے پینے کا سامان ہے یہاں پہ آرام سے میں کچھ بھی کھا سکتا ہوں سگرٹ پی سکتا ہوں دو چار مٹے کے لئے چل مارنے کے لئے میں یہاں پہ آ سکتا ہوں تو بندہ گاڑی لے کر کے آیا یہاں پہ آرام سے کھڑا ہوگا اس نے سگرٹ خریدی یہاں پہ سگرٹ پی رہا ہے تھوڑا سا چل مار رہا ہے پھر یہ ٹائم میں شاید سے بندے کا لنچ ٹائم ہوگا اور اس کو نہیں پتا ہے اس کا لنچ کرنا آج کتنا بھاری پڑ جانے والا ہے چاچا جی ہاتھ میں گند دکھ رہی ہے بھائی بندے نے اتنا ڈر لگا بیچارے کو سگرٹ بھی نیچے ڈال دی بول رہا ہے کہ بھائی میں آپ کو ساری باتیں سچ بتاتا ہوں آپ چاہے تو میری کار لے کر کے چلی جائیے بھائی کار ہمارے پاس ہے کوئی ٹینچری کی بات نہیں ہے اسے میں ملکہ ساری جگہ بتا دیے وہاں پہ جہاں پہ ایکسپیرنٹ چل رہا ہے بول رہا ہے کہ بیچ کے اوپر ہی کافی اچھی سی جگہ ہے وہ بلکل سنسان سی جگہ ہے ہم نے وہاں پہ ایکسپیرنٹ چلا کر کے رکھا ہے وہاں پہ ہمارے ساری ٹیم ہیں وہاں پہ سارے بند ہیں وہاں پہ بہت چیز بھی ریڈی ہو کر کے رکھی ہوئے وہاں پہ ہی جنرل آ رہے ہیں اس کو لینے کے لیے کیا پتہ وہ ابھی تک وہاں پہ پہ پہنچ بھی گئے ہوں گے اس لیے اگر آپ کو وہاں پہ جا کر کے ان سے بات کرنی ہے کچھ اور کام ہے تو آپ وہاں پہ جا کر سکتے ہیں میرے کو چھوڑ دو تو اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں ایکسپیرنٹ کو چورانے کے لیے وہاں پہ جا رہا ہوں ارے چاچا جی میں کوئی فوٹو لینے والا بند نہیں ہوں کہ وہاں پہ جاؤں گا فوٹو لے کر گا ہوں گا سامان کا میرے کو سامان ہی چاہیے ٹھیک آپ آرام سے مزیل ہو یہاں پہ لنچ کرو ڈینر کرو ہوتڈو کھاؤ برگر کھاؤ جا آپ کی مرضی ہو کھاؤ اور نکلو ہم ذرا نکلتے ہیں اسی جگہ بیٹھ تینکیو یار ویسے بندیں اچھا ہیں ویسے اس کو مارنے کوئی ضرورت نہیں ہے بچھار ورکر ہے وہ تو صرف کام کرتا ہے اس ایکسپیرنٹ کے اوپر وہاں پہ جہاں پہ سارا کام چل رہا ہے نکل ٹریور لیٹ مت کر بلکل بھی اس سے پہلے جنرل جگہ بے پہنچ جائے اور سامان کو لے کر کے نکل جائے بیسے جنرل یار میرے کو بھروسہ نہیں ہو جنرل اتنے آرام سے شہر میں نہیں آئے گا اس کو اتنا ڈر ہو کے رکھا تھا اوپر سے کالی مر چکا ہے اس کو پتہ تو چلا ہی ہوگا اگر چلا بھی نہیں ہوگا تو پھر بھی اتنا بڑا رسک وہ نہیں لے گا دوبار سے شہر میں آنے کا چلو اچھا آ گیا تو بہت اچھی بات ہے بھائے میں چگہ پر پہنچ چکا ہوں تو یہاں پہ ایکسپیرنٹ چلا کر کے رکھا ہے بندوں اور آپ لوگ سامنے دیکھ رہے ہو یہاں پہ روکٹ بھی بنا رہے ہیں بندے روکٹ بنانے کا بھی کام چل رہا ہے یہ جنرل بھائی کا چاند پہ جانا چاہتا ہے مجھ سے بچنے کے لیے صحیح ہے بندے نے پلاننگ بہت اچھی کر رکھے میں نے فیلال فورمولا لے لیا ہے بھائی کیونکہ بینہ فورمولے کے میں یہاں پہ نہیں آ پتا آتے ہی بندوں کو مارنا پڑتا اس لئے میں نے سوچے جنرل فورمولا کو یوز کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں آخر یہاں پہ چل کیا رہا ہے کیسی یہ جگہ ہے اس کے بعد ہی اپنا ایکشن شروع کریں گے مارنا تو سب ہی کو ہے پہلے دیکھتے ہیں جنرل ہیں نہیں ہے جس کے لیے یہاں پہ آئے ہیں سامان تو ہم لے کر کے جانے ہی والے تو میرے کو تو ایسے لگتا ہے بھائی کہ بندہ سچ میں روکٹ بنوارا ہے اور اس روکٹ پہ بیٹھ کر کے سیدھا جائے گا چاہدے پہ اور وہی پہ رہے گا بڑ بھائی وہاں پہ کتنے دن رہ لے گا کتنے ٹائم تک رہ لے گا کمالے آئے گا تو ارت پہ ہی نا سمجھ میں نہیں آرہی موت سے اتنا ڈر گیا تو پھر اتنا کیوں بھائی فدہ کرا تھا جب آیا ایسی انٹری لے رہا ہے ایسی ایسے چیز دکھا رہا ہے ہمیں جیسے ہم نے کبھی دیکھی نہ ہو سب سے بڑا کام موسیٰ دوگی کے ساتھ ہی کر رہا ہے بس اسی ویسے میں اس کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا ایک پرسنٹ میں اس کو چھوڑ بھی دیتا کیونکہ ٹریور کا آپ کو پتی ہے ٹریور بہت ساری چیزوں کو بھلا دیتا ہے بٹ بھائی ڈوگی یار مین پوئنٹ تو وہ ہے نا اس کو لے کر گیا کیسے حال میں رکھ رہا ہوگا پتہ نہیں اس کو پیٹا بھی ہوگا ایسا بھی ہو سکتا کیونکہ ڈوگی ہمارا پیارا تھا وہ جلدی سے اس کے ساتھ کیوں رہے گا اس کو ہماری یاد آ رہی ہوگی کھانا نہیں کھاتا ہوگا تو اس لئے کہ آپ دو سے اس کو پیٹا بھی ہو بہت کچھ ہو سکتا ہے بدلہ ہر ایک چیز کا لیا جائے گا ابھی بہت پیٹے گا بندہ تو یہاں پہ بندوں کی شیط سے کچھ چیز کریش ہو چکی ہے میرے کو تو یہ دکھنے بھائی سمرین لگ رہی ہے اور پیچھے پتا نہیں بندوں کیا شیپ ہے فیلال ابھی بچے کر لیتا ہوں ساری چیزوں کو یہ چیز ان کے ختم ہو چکے لگتا یہاں میں بندے ایکسپیرنٹ کر رہے ہوں گے بیچار ہو گا ویسے آپ کو بتائیے بھائی سیدھی سی بات ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایکسپیرنٹ کر رہے ہو اور وہ سکسس ہی ہوگا ایسا نہیں ہے بھائی بہت بار ایکسپیرنٹ فیل بھی ہوتے ہیں ہیلو میرے پیاری پیار بھائیو جلدی سے میرے کو بتا دو کہاں پہ آپ لوگ کا بوس ہے اور کہاں پہ وہ چیز ہے یار جو تم بنا رہے ہو یہ کیسی جگہ ہے یار دیکھو یہاں پہ گارڈز تو بہت سارے ہیں ایلین گن مار کے میں تو ان کو دو میڈ میں سیدھا کر دوں گا وہ کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہو اور آپ لوگ کار دیکھ رہے ہو ساری ساری بلٹ بروف کار ہے وندین ایرنجمنٹ بہت ہی اچھا گراغ یہاں پہ رکھا ہوا ہے اور گارڈ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو جیسے میں سٹارٹنگ سے گارڈز کو دیکھتا آ رہا ہوں نا کم سے کم بھائی ستر اسی گارڈز تو یہاں پہ آرام سے ہیں میرے آئیڈیا کے حساب سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کم نہیں ہونے والے ستر تو مان کے چلو بہت گارڈے کو میں اتنی دور سے یہاں تک چلتا ہوا آ رہا ہوں اور بہت سارے گارڈز ابھی بھی دیکھو کھڑے ہوئے ہیں سامنے کے طرف اور سامنے یہ کیا چیز کھڑی ہوئی بھائی یہ ہے کیا آئٹم کار ہے پلین ہے نہیں یہ ہے کیا کیا بنا کے رکھا ہوا ہے بھائی کمال ہے جنرل یہ وہ چیز تو نہیں ہے جس کو میں لینے کے لیے آئے مطلب کی سپیشل چیز جس کے اوپر جنرل کام کروا رہا ہے بھائی صاحب سچ میں بڑی عجیب سے چیز لگ رہی ہے آج تک ساری چیزیں دیکھی بٹ ایسی چیز میں نے بلکل نہیں دیکھی یہ گاڑی کو پلین منا دیا بندے نے اتنی بڑی گاڑی پہلی بات تو یہ اوپر سے پلین یہ یہ ٹو این ون ہے کیا چیز ہے یہ یہ تو بڑی کمال کی چیز ہے اس کو تو میں سوروڑ لے کر جاؤں گا چاہیے کچھ ہی بھی ہو جائے میرے پیارے بیارے بھائی یہ کمال کی چیز بنا کے رکھے تو یہ بنایا ہے لیسٹر بھائی اگر یہ چیز اس کے پاس چلی جاتی تو ہمیں تو بڑا نقصان ہو جاتا اچھا ہوئے میرے کا ملنے والی ہے ابھی بہت مزا آنے والا ہے بس ایک بار میں کنفرم کر لوں بھائی یہاں پہ جنرل ہے نہیں ہے ویسے کنفرم ہو گیا بھائی جنرل یہاں پہ ہے ہی نہیں پوری جگہ میں نے دیکھ لیا ہے میں تو اینڈ میں پہنچ چکا ہوں تو یہاں پہ جنرل نہیں ہے تو کام کرتے شو شروع کرتے ہیں تو پھر اس چیز کو لے کر کے چیک کریں گا آخر یہ چیز ہے کیا جنرل تو خود آئے گا پھر میں نے پاس جب میں اس چیز کو لے کر کے جاؤں گا بھائی میں نے منی گن نکال لیا چاچا الٹے کھڑے ہوئے ہیں کتنے پیار سے پٹنے والے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں چلنے والا بہت سے بندے درے چالاک ہوتے ہیں ان کو پیچھے چار چان آنکھ ہوتی ہیں مطلب کہ دو آنکھ آگے دو آنکھ پیچھے بہت بندے پیچھے سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کس نے میرے اوپر ایم کرا بھٹ چاچے کے پاس صرف دو آنکھ ہیں یہاں چاچا جی آیا مزا ایکٹیو بندے تھے اللہ دیکھ تم سے پتہ چل گیا یہاں بیٹا بچ نہیں پاو گے اس چیز کو تو میں ہی لے کر جاؤں گا بڑے پیار سے یہاں پر بنا رہے ہیں اور دیکھو سامنے ملیٹری بیز ہے بندہ نے بس اچھی جگہ چوز کری ہے کہ یہاں پر کچھ پرولم ہوگی تو سامنے ملیٹری والوں سے اپنی ان سے ہیلپ مانگ لے تھوڑی سی کہ بھائیو حملہ ہوگی آہی جلدی سے آگر کے بچے لو سارے بندے پرائیویٹ گھڑے کر کے رکھے ہوئے ہیں تم جنرل کو کمال ہے بس جنرل کے اوپر شکی نہیں کرتا کوئی بندہ پرائیویٹ بندہ کی سیکیورٹی ہے وہ بھی ملیٹری کا وزر مطلب بھی نہیں ہے کبھی کبھی تو پاس میں بھی نہیں کرتی ہے بیٹے کیسی لگی ہو بھائی ساہب سچ میں ہر سب سے بھرا کام گاڑیوں کے ساتھ سامنے دیکھو تین گاڑی ہے کھڑی ہے بہت زیادہ ٹریور کو اٹھا سیدھ بولنے والی ہے کہ ٹریور تو کیا کرتا ہے بھائی ہیلی بھی نہیں ہے کمال ہو گیا بھائی کمال گاڑی ہے کیا ہے یہ یہ کار جنرل کے تو نہیں ہے کہ بھی اس نے سپیشل طریقے سے بنوا کے رکھی اور جنرل یہاں پر ہی ہو کیونکہ بھائی ان گاڑیوں میں کچھ بھی نہیں ہو آپ لوگ جیسے نوٹ کر رہا تین یہ کار جو ہے نا ایسے ہی کھڑی ہوئے بلکل نہ ایلین گن اثر کر رہی ہے تو ہل بھی نہیں پاری بلکل بھی اس کا مطلب ان کو ایسے بنایا گیا ہے کہ ایلین گن ان میں کچھ بھی اثر نہ کرے میرے پیارے ٹریور ایک کام کر فورملے کا اثر تو بھائی ابھی رہے گا تو پانی میں نکل چیک کر سامنے کیا چل رہا ہے میرے کو لگتا ہے جنرل یہاں پہ ہو سکتا ہے میرے کو شک ہے بھائی پورا پورا جنرل یہاں پہ ہو سکتا ہے کیونکہ گاڑی یہاں پہ کھڑی ہے یہ پھر جنرل یہاں سے جا چکا ہوگا کیا بتا ایسی گاڑی اس کے پاس بھی ہو جس میں ایلین گن اثر نہ کرے فیلال تین گاڑی تو یہاں پہ کھڑی ہے ایک بھر کنفرم کرتا ہوں بھائی سامنے جا کر کے کیونکہ سامنے ایک چھوٹا شپ کھڑا ہوا ہے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے فیلال تین میں نے دیکھ لیا ہے بندے اور دیکھو یہاں پہ کیا کیا چیز رکھتے ہیں یہاں پہ نیکلیر بوم ہے میسائل سے یہاں پہ بوم وغیرہ ہے اور یہاں پہ بہت سارا گولڈ بھی ہے مطلب سامان سہارا لے کر گھوم رہا ہے جنرل بھائی اور جنرل شاید سے جا چکا ہے پر گاڑیا اس کے پاس بھی سیم ایسی ہوگی اب تو میں نے دیکھ لیا اور میرے کو لیسٹر کوئی بات بھی بتانے بڑے گی لیسٹر بھائی جنرل لے ایک ایسی چیز بنوائی ہے مطلب کہ وہ چیز جو سامنے کھڑی ہے وہ تو ہی خطرناک گاڑیاں بھی کچھ اس نے ایسی بنوا دیئے کہ اس میں ایلین گن میں نہیں مار سکتا مال لے بندہ مجھ سے بھاگ رہا ہے تو گولی تو اس میں بالکل بھی اثر نہیں کرے گی اور ایلین گن بھی اثر نہیں کرے گی کافی چالاک بن رہا ہے جنرل کوئی بات نہیں بھائی اس کے ساری چالاکی دور کرتا ہوں گا فلاہل ابھی پھڑا وٹ سے بندہ ماری دی ہے پہنچتا ہوں سامنے اور اس چیز کو لے کر نکلتا ہوں کہ آخر وہ چیز ہے کیا بھائی تو بھائی اس میں بہت چکا ہوں اور یہ چیز اوڑ بھی چکری ہے بھائی بہت بڑیا ویسے کم جگہ پہ اوڑ گی مطلب کہ ایک بات آپ لوگ نے نوٹ کری میرے کو ایسا نہیں کہ اس کو زیادہ بھگانی پڑی ہے ایک تم سے ہلکی سپیڈ میں ہی اوپر چلا گیا آخری ہے کیا چیز بھائی دو ان ون بندے نے بنا گر کے رکھی ہے یہ کاری ہے یہ ہے کیا چیز مطلب بھائی کچھ بھی بنا دیتے ہیں بندے آپ نے کمال کر رہے ہیں ویسے سپیڈ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بھائی سپیڈ ہے بھائی اسے زیادہ اوپر نہیں جا سکتی آپ نے جنرل بھائی تو یہ بنوا کیا رہا تھا پہلے میرے کے بات بتا میرے تو سمجھ بھی نہیں آ رہا یہ چیز ہے کیا اس کا میں پلین بولو کار بولو ویسے بھائی لگتا میرے کو کاری رہی ہے فیلال بیلنس بہت اچھا ہے اور سب سے اچھی بات میرے کو یہ لگی بھائی اس کو زیادہ بھگانے کی ضرورت نہیں ہے چھوٹا سای سپیس ہونا وہاں سے ایک تم سے اٹھ جاتی ہے کیونکہ جس جگہ میں کھڑا ہوا تھا پلین اور کاری پتہ نہیں کیا اس کو بولو بھائی ایک تم سے اوپر کی طرف اٹھ گیا وہاں سے بہت اچھا ہوگا نہیں تو میں نے سوچا تھا کہ بھائی پتہ نہیں اس کو کیسے لے جاؤں گا کیسے کام چلنے والا ہے بھائی کام بہت اچھے چل گیا اور یہ تین سو کی سپیل پہنچ چکی ہے بہت بڑی اکار ہے سچ میں مزے دار ہے ریر بھائی آپ کو تو مزے آگئے ہیں میرے کو تو کافی اچھی لگنی چیز باگی بھائی آپ لوگ کومنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو یہ چیز لگی کیسے جنرل پنوار تھا اپنے لیے دیکھو تو نوی چیزیں یہ 2 in 1 بنا دی اس نے نہ تو اس کو پلین چھوڑا نہ اس کو گاڑی چھوڑی ابھی بدل اس کا تو نہ کچھ نام بھی میرے کو الگ سوچنا پڑے گا لینڈ ہو چکا ہے بس میرے بھائی رکجا 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 آرپار نہیں جانا بس رکجا بھائی بڑا ہی گھٹی ہے اپی بھی نہیں رکا رکجا بھائی بھائی اب جا کر کے تھوڑی اس کی سپیڈ کم ہوئی ہے مطلب وہاں سے لے کے سیدھا یہ یہاں پہ آ کر کے رکا ہے بھائی یہ مطلب ہے کیا چیز آپ لوگ دیکھ رہے ہو مطلب ٹریور کی ہائٹ دیکھو ٹائر دیکھو اگر تھوڑا سے آگے آگے نا تو ٹریور بھائی پھر تو بالکل مطلب نہیں ہے تمہارا بچنے کا پھر کوئی چانس نہیں ہے کہ یہ زندہ بچ جائے گا کافی بڑی چیز بنوارا ہے جنرل سچ میں بہتی بڑا اس کا سائز ہے اس کار کا سائز آپ لوگ دیکھ لو اس پلین کا سائز آپ لوگ دیکھ لو یہ نورمال پلین سے کافی بڑا لگ رہا ہے یہ تو میرے کو کار کو پلین سے بڑا لگ رہا ہے سچ میں ایک نمبر ہے یہ چیز کافی میرے کو اچھی لگی تو بھائی آپ لوگ بتانا آپ کو یہ چیز کیسے لگی اور جنرل یار کافی چالاکی کر رہا ہے اس کا مطلب اسی چیز کے لیے آیا تھا پہلے میں نے گلت سوچ گیا تھا کالی کے لیے آیا ہے میرے لیے آیا ہے اس کو ابھی شاید سے پتہ نہیں ہوگا اگر پتہ بھی چلی گیا ہوگا تو کچھ ہی نہیں کر پائے گا بندہ بس ابھیا ڈوگی کو ڈھونڈنا ہے بیچارے کو پتہ نہیں ہو کہاں پہ ہوگا ایک بار ہے اور اس کے بارے میرے کو پتہ چل جائے گا پھر تو میں پورے شہر کو دیکھ سکتا ہوں بس ابھی بس اس کو تھوڑا سا بھی لنک مل جائے کام بن جائے گا تو بس بھائیو فیلال اس ویڈیو کے ساتھیں یہ ویڈیو کیسے لگی یہ آئیٹم کیسے لگا بتانا درود تو بھائیوگر آپ چینل پر ہی دیو میکسٹر چینل کو سبسکر کرو اور بیل آئیکن پر سبکر کرتے ہو بھائیوگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کرو جلدی ساگر آپ ویڈیو کو لائک کرلو اس ویڈیو کو لائک کرلو اس ویڈیو کا ایم ہے 15000 جلدی ساگر اس کو پورا گرا دو اب تک آپ نے مجھے انسٹرگرام اور ڈسکورڈ اور فولو نہیں کیا اس پر بھی فولو کر لو اس کا لینک مجھے سبسکر میں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے بائی